بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے جا کر کرتے کیا ہو بابا کہتا ہے بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں بچی کہنے لگے بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں پنڈت نے کہا نہیں بیٹی ہم دودھ دیوتا کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں بیٹی کہتا ہے بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں بابا کہتا ہے بیٹی عجیب بات کرتی ہو بلا پتر بھی کبھی پیا کرتے ہیں بچی کہنے لگے بابا کل آپ نہیں میں جاؤگی اور دودھ پلا کر آوگے باب نے کہا بیٹی جانا ضرور لیکن یہ زد لے کر کہ دودھ پلا کر آوگے بچی نے کہا بابا اجازت تو دے پنڈت نے کہا بیٹی مرضی ہے آپ کی دوسری دن بچی نے دودھ لیا مندر پہنچی اور پتر کے دیوتا سے کہنے لگی کہ اگر تو میرا ہدا ہے تو یہ دودھ پی لے مگر پتر کبھی بولا نہیں کرتے اس لیے کوئی جواب نہیں آیا یہ دیکھ کر بچی کے آنکوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا اسرار پہ اسرار کوئی جواب نہیں آیا بچی کہنے لگی آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی بچی اپنا سر بھت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے بچی کے سر سے غل بہنا شروع ہو جاتا ہے بچی رو رہی تھی کہ اچانک اس گلی سے ایک بزرگ کا گزر ہوا دنیا اس بزرگ کو مہین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا بیٹی کیا معاملہ ہے کیوں رو رہی ہو بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دے آپ نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے بچی نے کہا بابا یہ میرا فدا ہے میں اسے کہتی ہوں کہ دودھ پی لے مگر یہ پیتا نہیں ہے آپ نے سمجھایا بیٹی یہ تو پتر ہے دودھ نہیں پیے گا اس نے کہا میں نے قسم کا آئی ہے کہ جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پیر میں اپنی جان دے دوں گی آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے وہ کہتی ہے ہا بابا یہ میرا فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کام سے پکڑ کر کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا ہون بہ رہا ہے دودھ کیوں نہیں پی لیتا آپ کا اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آگئی ہاتھ آگے بڑھتے ہیں ہاتھ میں پیالا اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچی مسکرائے ہی ہے اس کا کام ہو چکا ہے بچی واپس گر جاتی ہے ماتے پر ہون لگا ہے کپڑوں پر ہون کے نشان ہے لیکن چہرے پر مسکرائٹ ہے محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے پندت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے پوری بستی جمع ہو گئی اور بچی سے کہتے ہیں بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا کوئی حادثہ نہیں ہوا میری عابرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا آج میں اپنے ہدا کو دودھ تلا کر آ رہی ہوں یہ سن کر سارے ہندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہنے لگے کہ ایک ایسی باتیں کر رہی ہیں شاید یہ پاگل ہو گئی ہے اس کا دماغ حراب ہو گیا ہے باپ نے پوچھا بیٹی سج بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی لہٰذا اپنے ہدا کو دودھ پلا کر آئی ہو کسی کو یقین نہیں آیا بچی نے کہا کہ کل میرے ساتھ چلنا میں پھر دیوتا کو دودھ پلا کر دکھاؤں گی لہٰذا صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹی ہو گئی کہنے لگے کہ آج پندت کی بیٹی انہونی کو ہونی کرنے والی ہے بچی ہاتھ میں پیالہ لے کر چلی اسی مندر کے پاس جا کر بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لے یہ دودھ پی لے لیکن آج بت پتر کا پتر ہی رہا کوئی حرکت اس میں نہیں تھی بچی رو کر کہتی ہے اے میرے حدا آج میری عزت و عبرو کا سوال ہے ہندان والوں نے کہا پندت تمہاری بچی جھوٹ بولتی ہے اس کی عزت لٹ چکی ہے بچی یہ سن کر زور سے چیح مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے حدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤ تب تو دودھ پیئے گا اتنا کہنا تاکہ پتر میں جانا آگے دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے بستی والوں نے کہا اے میٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پھلا کر گیا ہے بچی نے کہا نام نہیں معلوم کہہ سے آیا نہیں معلوم لیکن آیا ادھر ستا اور گیا ادھر تا ساری بستی دوڑتی ہے کہ ایک برہت کی نیچے حاجہ غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تصریف فرماتے پاس آ کر کہتے ہیں اے بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتر کو دودھ پلایا ہے حاجہ غریب نواز مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہو سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتر دودھ پینے لگتا ہے حاجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کسی منتر یہ جادو کی وجہ نہیں ہے یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے سب نے کہا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے حاجہ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اور رزق بھی اس کی قدرت میں ہے پورے کائنات کا نظام سب نے کہا بابا کس مذہب سے تعلق ہے حاجہ غریب نواز نے فرمایا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے میرا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اتنا کہہ کر حاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے جیسی ہی آگے بڑھے سب سے پہلے پندت قدموں میں گرا اور کہنے لگا بابا صرف دودھ پہ لانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانی کے لئے اللہ اکبر پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی حررت کی بات ہے کہ حضرت حاجہ غریب نواز کان پکڑ لے تو پتر دودھ بھی پی لیتے ہیں ان کی بات پتر مانتے ہیں پر ہم کیسے مسلمان ہیں دامن بیتا میں بیتے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کرتے ہیں